اپنے دین کو مکمل کر دیا یہ اعلان پوری کائنات کے سامنے موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اب آپ کی شریعت میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اور نبوت کو خدم کیا قیامت تک کہ انسانوں کی نجات آپ پر ایمان اور اتباع پر منحصیر اور موقع بنائی تو ضروری تھا کہ اس دین کی حفاظت کی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کوئی فرمائی صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف الفاظ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہ حق پر کیا ہے یعنی کتاب و سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی رسول نے جس شریعت کو اور جس تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا اس پر قائم رہیں گے اس پر عمل کریں گے اس کو سیکھیں گے سکھائیں گے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کے مخالفت کرنے والوں کا رن کریں گے یہی طائفہ تھا جس کا بھی ہمارے نازم محترم نازم اجلاس تذکیرہ کر رہے تھے کہ ہندوستان میں اسی طبقے کے لوگ یہاں تشریف لائے اور اسلام اور دین کی تعلیمات کی اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچا کہ ہماراں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اقیرہ کتاب و سنت کی یہ تعلیمات موجود اور محفوظ ہے لیکن قدم قدم پر عہد اول سے لے کر آج تک جہاں اس کتاب کے کتاب و سنت اور اس شریعت متحرہ کی حفاظت کرنے والے افراد ملے گے وہیں ایسے طبقات ایسے گروہ ایسے فتنے ہر زمانے میں سر اٹھاتے رہے جس کی شریعت متحرہ کے چہرے انور کو صاف سترے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے پچھلی امتوں کی طرح اسے بھی تحریف و تبدل کا شکار بنانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا لہٰذا ایک طبقہ ہمیشہ اس پر قائم رہا اور یہ ذمہ داری ہے ہر زمانے کے علماء کی کہ کتاب و سنت پر آج جہاں آنے لگے اس کا دفع کریں اس کی صفائی کریں اس کو صاف سترہ بنا کر لوگوں کے سامنے امت کے سامنے پیش کریں ہر زمانے پیش کریں